مطلب آپ نے صرف مغرب سے اور شمال سے ہونے والے حملے بتا رہے ہیں آپ لیکن کیا ڈلی پہ مرہٹے حملے نہیں کر رہے تو اس زمانے میں بیمود گزنوی کو کیسے کہتے ہیں وہ حملے کر رہا تھے اور ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے تو ہم نے دیورن لائن کے این اوپر رکھ کے اس کو انٹریشنل بارڈر بھی تسلیم کروالی دہشت گردی پھر نہیں رکھ رہی پاک افغان بارڈر ہے جو خاص طور پر پشتون بیلٹ والا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اٹک تک ہماری زمین ہے امن تو نہیں تھا نا آپ وہاں سے بھائی افغانستان میں تو امن تھا جس کو آج آپ افغانستان کہہ رہے ہیں جیوگرافیا ہی ایسا ہے کہ وہ مسلسل ہوسٹائل رہتا ہے وہاں پر جو چلنے والی بندوق ہے اس پر پھر ٹرگر اگر بندوق ہماری ہے تو کندہ تالبان کا ہونا چاہیے اگر وہ کندہ نام دینا چاہیے مجھے اس طرح یقین ہے کہ اگر ہم نے سیاسی کوشش کی تو وہ مان جائے کیسے ہیں دوستو ہمارے ساتھ ہیں جنرلسٹ اور مصنف حبیب اکرم صاحب اور آج ہم ان سے گفتگو کرنے والے ہیں اس پاڈکاسٹ میں جو ہماری سیریز چل رہی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک بہتر اور کامیاب مل کیسے بنا سکتے ہیں اس کا ایک بہت اہم حصہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات اور خاص طور پر افغانستان سے تعلقات اس وقت ہمارا موضوع بحث ہے اس ایشو پر حبیب اکرم صاحب کو دعوت دینے کی وجہ یہ تھی ایک تو انہوں نے دوہزار اکیس کے آخر میں جب افغانستان سے امریکار نکل گیا آگست میں نکلا تو اس کے بعد دسمبر میں حبیب اکرم صاحب کی یہ بک آئی بڑی اچھی بک ہے میں نے پڑھی ہے اور اس میں انہوں نے انڈیپت جا کے وہاں سرویز کیے ملاقاتیں کیے اور ان کے بڑے اچھے انیلسیز ہیں اسی پر ان سے گفتگو کریں گے سر کیسے ہاں میں ٹھیک ہوں فیسر اچھے سر ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ ہم افغانستان پاکستان کی ایشو پر بات کریں گے کیونکہ کچھ آج کل کشیدگی بھی چل رہی ہے لیکن آپ کے آنے سے کچھ گھنٹے پہلے ایک افسوسناک واقعہ ہوا شانگلہ میں پانچ چائنیز اور ایک پاکستانی کو خودکوش حملے میں ہلاک کیا گیا یہ کیا پیٹرن ہے کہ پاکستان میں چائنیز کو ہلاک کیا جا رہا ہے اور ایم جو گوادر کا پورا سی پیک کا راستہ اس پہ اٹیک ہو رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری اکثر داش آئیس آس خراسان قبول کرتی ہے کیونکہ ابھی بھی یہ واقعہ ہوئے آپ اس پہ کیا کہیں گے ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے پہلا نہیں ہے آج اس کی سنگینی کا احساس اس لیے کچھ زیادہ ہے کہ یہ آج ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں آپ دیکھئے پاکستان کے اندر جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں بالخصوص آپ نائن ٹیس سے آن ورڈ اگر دیکھئے کہ جب ہم دنیا سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کبھی انٹرنلی کبھی ایکسٹرنلی جو حارج ہو جاتی ہے پاکستان کے اور دنیا کے تعلقات کے بیچ میں آپ اس کو to begin with اگرچہ یہ دو واقعات بالکل الگ الگ ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم تھی اور اگوستہ کے اگوستہ آپ دوست تھی جس کے انجینئرز تھے اور وہاں پر بھی اب اس پہ مختلف آ رہا ہے کہ وہ واقعہ کیسے پیش آیا لیکن وہاں سے ہم ڈسکنیکٹ ہوئے اسی طرح آپ کو یاد ہوگا سری لنگن ٹیم پر اٹیک ہوا تھا پاکستان میں کرکٹ ٹیم پر اس کے بعد پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ کتنا عرصہ تک ہم ترستے رہے کہ کوئی پاکستان آ کے کرکٹ کھیلے اسی طرح ہم چائنا کے ساتھ جب بھی جیسے جیسے قریب آتے چلے جاتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں جو ہمیں ہمیں کمزور ملک ثابت کرتے ہیں یا ایسا ملک ثابت کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو فورن نیشنلز ہیں وہ محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو بھی اس کے پیچھے اناثر ہیں یا جو بھی اس کے پیچھے موٹیفز ہیں وہ کوئی خالی واقعاتی نہیں ہے وہ کسی نہ کسی ایک بڑے ڈیزائن کا حصہ ہے ہادثہ نہیں ہے یہ ہادثہ نہیں ہے تو ڈیزائن جو ہے اس کا سراغ لگانا ظاہر ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور بدرجہ اولہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ میں پاکستان کی سیکیورٹی ہے پاکستان کی حکومت ہے تو یعنی ultimately حکومت نہیں سراغ لگانا ہے کہ دراصل کون کیا کر رہا ہے پاکستان کے اندر اور کہیں ہماری کوئی اندرونی کمزوری تو ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی بیرونی دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اچھا عمیم صاحب یہ جہاں آپ نے بات کیا کہ اس میڈنس میں ایک پیٹرن نظر آتا ہے مجھے بھی آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ موسکو میں ایک اٹیک ہوا اس کے بعد ایران میں این اس وقت جب امریکن پریزیڈنٹ ان کو بار بار کہہ رہے تھے ڈاؤن ڈاؤنٹ آپ نے ایکشن نہیں کرنا اسرائیل اور حماس کے جن کے بیچ میں اس وقت ایران میں ایک اٹیک ہوتا ہے بہت بلکہ دو خودکوش حملے ہوتے ہیں ابھی پاکستان میں بھی ان سب کے جو رابطے ہیں وہ جہاں سے ذمہ داری قبول کی جاتی ہے وہ افغانستان سے ہیں آپ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پر ذکر کیا ہے کہ دو ہزار دس کے قریب جب آپ نے وہاں جا کے لوگوں سے ملے ملاقاتیں گی تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ دو ہزار دس کے قریب داش خراسان وہاں پر قائم ہونا شروع ہو گئی تھی جن سے طالبان کے لڑائی ہو رہی تھی تو آپ کے خیال میں طالبان اس قابل اتنے طاقتور ہیں کہ وہ افغانستان میں ان سے لڑ سکیں کیونکہ لڑتا ہو رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وہاں ہے نہیں دیکھیں جو افغانستان کا مسئلہ ہے اور افغانستان کے اندر جو طالبان کی قوت ہے وہ بنیادی طور پر ایک نظریہ کی مرہون ممت ہے اور وہ نظریہ مذہبی ہے یعنی ان کے خیال میں اسلام کی ہانفی تفہیم اور اس کے ساتھ ساتھ پختون ولی یعنی ان کی جو پشتون روایات ہیں ان کو جب اکٹھا کریں تو جو آمیزہ وجود میں آتا ہے نظریات کا وہ دراصل طالبان ہے اب طالبان کے طالبان کی ہانفیت میں اور طالبان کی پختون ولی دونوں کو دونوں میں کچھ نہ کچھ اعتراضات کسی نہ کسی کو ہو سکتے ہیں خاص طور پر ہوا یہ تھا افغانستان میں کہ جب طالبان کو ٹھکانے لگانے کا امریکی اوبجیکٹیو بلکہ اس وقت تو پوری دنیا کی اوبجیکٹیو تا وہ پورا نہ ہو سکا تو پھر اس کے نتیجے میں یہ دنیا بھر کی افواج کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس سے ملتی جلتی تنظیم ہی وہاں پر ایک کھڑی کرتے ہیں اپنا ایسٹ اپنا ایسٹ جو ہے وہ بڑھاتے ہیں اس میں آپ دنیا میں جہاں پر بھی دیکھ لیں یہ کہ دنیا میں جہاں پر سیول وار ٹائپ جنگ ہوئی یعنی جہاں پر ایک طرف تو فوج تھی اور دوسری طرف گوریلہ گوریلاز تھے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر فوج چونکہ ایک منظم ادارہ ہوتی تو فوج پھر کرتی یہ ہے کہ انہی گوریلوں کی طرح کی ایک تنظیم کھڑی کر دیتی ہے اور وہ نظریات میں عام طور پر زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں اس کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ کشمیر میں ایک وقت میں جب حضور مجاہدین بہت ایکٹیف تھی تو آپ کو یاد ہوگا کوکا پری کی ایک تنظیم آگئی کوکا پری جی وہ کوکا پری اس شخص کا نام تھا جو جس نے خود اس نے بھی اسی طرح کی جنگ شروع کر دی جس طرح کی مجاہدین وہاں پر مجاہدین کے لوگ کر رہے تھے اور وہ انڈین آرمی کے خلاف ہوتا 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 انڈین آرمی کے ساتھ مل گیا تھا تو اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے وہاں پر ہمیشہ ایک تنظیم جو ہے گوریلا فیکٹر کو قابو کرنے کے لیے کھڑی کی جاتی یہ ایک سٹینڈڈ پریکٹس ہے اس طرح کی ایک تنظیم جو ہے وہ کھڑی کی گئی تھی وہاں پہ اب پرابلم یہ تھا کہ طالبان کا جو ڈومین ہے نظریاتی اس میں سے راستہ کیسے نکالا جائے کیونکہ وہ تو بڑا انکم پاسنگ تھا تو اس میں پھر ہوا یہ کہ اس میں ان سے بھی انتہا پسانتی جو خوارج کے قسم کی کوئی چیز تھی وہی ہو سکتی تھی تو پھر آپ کی جو دائش کی تنظیم ہے وہ وہاں پہ وجود میں چند لوگ وہاں پہ ایسے تھے انہیں مل گئے کہ کوئی باہر سے لائے گئے کیونکہ شام سے بھی ٹرانسفر کیے گئے کیونکہ افغانستان میں جو عربوں کا جہاد میں یا جنگ میں شامل ہونا کوئی نئی بات تو تھی نہیں اس لیے وہ وہاں کی سوسائیٹی میں کچھ ایسا انیوجل تو نہیں ہو رہا تھا تو لہٰذا دائش جب وہاں پہ آئی تو دائش نے وہاں پر اپنے قدم اس انداز میں جمع لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو تالبان ہیں یہ چونکہ اچھا یہ وہ زمانہ تھا جب تالبان کسی نہ کسی درجہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہاں ابتدا گفتگو شنید کی ابتدا ہو رہی تھی ہلکی پھلکی کہیں نہ کہیں باتشیت چل رہی تھی تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ایک طرف جب یہ باملہ شروع ہوا کہ گفتگو شروع ہو گفتگو کا آغاز کیا جائے تو وہاں پر دائش کی بھی ارینجمنٹ کی جاری تھی تاکہ دائش کے پاس دائش کی موجود دیکھئے ایک فوج ہے وہ کسی گاؤں میں ایک آدمی کو نہیں ڈھوٹ سکتی لیکن ایک گوریلا جو ہے وہ کسی بڑے شہر میں بھی ایک آدمی کو ڈھوٹ سکتا وہ ٹارگیٹڈ کر رہی کر سکتا ہے تو دائش نے بنیادی طور پر یہ کیا یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی کا لانگ آم ہے کسی طاقتور انٹرنیشنل ایجنز ہے کسی کا بھی یا ایک سے زیادہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ دائش کوئی مرکزی تنظیم ہے اور یا دائش کوئی ایسی تنظیم امکانی طور پر مرکزی بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ ذرا غور فرمائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دراصل دائش ایک برینڈ ہے جو کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے القاعدہ کا ایڈوانس ورشن ہے القاعدہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز تھی نا دائش دائش تو ایک ایسا ایڈوانس ورشن ہے کہ وہ مطلب ہر جگہ کا ایک اپنا اس کا یعنی مقامی سا ورشن بن جاتا ہے اچھا تھا جب آپ نے افغانستان کا دورہ کیا تو آپ کو یہ لگا کہ وہاں کے جو طالبان رہنما ان کے سیکشن کے مختلف فیکشنز ہیں ان کے مختلف گروہ ہیں ان کے آپس میں اتنے اتنی ہمانگی ہے کہ یہ مل کر اس کو رول کر سکیں یا یہ پہلے کی طرح مختلف گروہوں میں بٹھے رہیں گے اور ایک سٹرانگ اور سینٹرلی گورنن افغانستان وجود میں نہیں آسکے گا کہیں ایسی صورتی حال تو نہیں فیصل پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ افغانستان ہمارے ذہنوں میں کیا ہے وہ علاقہ جسے ہم افغانستان کہتے ہیں وہ کیا ہے دیکھئے افغانستان اور پاکستان میں فرق کرنا بڑا مشکل کا ہے اگر آپ افزیری افغانستان یعنی جنوبی افغانستان کا علاقہ کندھار جسے کہتے ہیں یہ جو کندھار کا علاقہ ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لویا کندھار لویا کندھار بڑا کندھار یعنی آپ جسے کہتے ہیں گریٹر کندھار یہ جو گریٹر کندھار ہے اس کے دو امپورٹنٹ شہر ہیں ایک کا نام کوئٹ ہے اور ایک کا نام کندھار اور اس سے جو ایڈجسنٹ علاقہ ہے بلکل اس لویا کندھار سے اگر آپ اس طرف آئیں دریائیسیند کی طرف تو آپ کو پتا چاہتے ہیں آپ اس علاقے میں پہنچتے ہیں جسے دریائیس میل خان کہتے ہیں اور اگر آپ بلکل شمال میں چلے جائیں مغرب شمال مغرب میں چلے جائیں تو آخر افغانستان کے تو پھر اس طرف علاقہ آ جاتا ہے حیرات ٹھیک ہے جو حیرات ہے وہ بلکل ایران کے بورڈر کے ساتھ جا ملتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ علاقہ بنیادی طور پر حیرات کا حصہ مطلب لویا کندھار وہاں تک نہیں جاتا لیکن میں آپ کو صرف ایک اس کی جغرافیہ واضح کرنے کیلئے ارز کرنے یہ جو کندھار کا یا لویا کندھار کے لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوست ہیں جیسے انگلی میں ناہندہ وست ہے اور حیرات کا کچھ حصہ ایران میں بھی ہے حیرات کا کچھ حصہ ایک درجہ میں آپ کہہ سکتے لیکن حیرات شہر جو ہے وہ آفغانستان نہیں اچھا اب یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو سمجھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان اس لیے ہے کہ ان کا بڑا حصہ ہمارے ساتھ رہتا ہے صحیح وہ کوئٹہ میں رہتے ہیں وہ مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں بلکہ کندھار کی ایک سوقات جسے آپ کوئٹہ چاہے کہہ سکتے ہیں وہ پورے پاکستان کا ایک برینڈ ہے اچھا ٹھیک ہے تو دیکھیں ان لوگوں کو ان لوگوں کا کردار اگر آپ دیکھیں تو سویت یونین کے خلاف جب جہاد جاری تھا تو ان لوگوں کا کردار کو بہت زیادہ نہیں ہے افغانستان میں یہ جب جو لویا کندھار کا علاقہ ہے لویا کندھار نے بہت کم رول بلے کیا تھا میری سٹرینج آپ کو عجیب سی بات لگتی ہے مولا عمر مولا عبداللہ تھوڑا سا بات میں ہے لیکن ان کا تو یہی علاقہ ہے علاقہ یہی ہے لیکن میں سوویت یونین کے خلاف میں سمجھ رہا ہوں لیکن چلے ٹھیک ہے اچھا سوویت یونین میں زیادہ تر کردار کہاں کے لوگوں نے ادا کیا یہ جو پاک افغان بورڈر کے ساتھ جلال آباد وہ لوگ جو پشاور کے ساتھ ساتھ اور پشاور کے قربوں جوانتے ہیں اب آپ افغانستان کو دیکھیں ایک ہے لویا کندھار ٹھیک ہے اور پھر اوپر کی طرف آتے ہیں یعنی آپ سمجھئے کہ کوئٹا کے ساتھ ساتھ آپ پشاور کی طرف ساتھ کوئٹا سے نکل کے آپ کا موہ پشاور کی طرف ہے اور آپ سرحد کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف سفر کر رہے ہیں تو وہ جو پھر دوسرا علاقہ ہے اس کو جس میں پکتکہ پک کیا وغیرہ ان دونوں علاقوں کے درمیان جس طرح ایک بعض وقت آپ دیکھتے ہیں نا کہ پنجاب کے بھی بعض مختلف علاقوں کے درمیان ایک چھوٹی سی ایک کلچرل ڈیفرنس کی وجہ سے کوئی لطیفے بنے ہوتے ہیں کوئی چیزیں ہوتی ہیں کوئی رقابتیں ہوتی ہیں چشمکیں ہوتی ہیں تو درس لویا کندھار اور پکتکہ پکتیاں بالخصوص پکتیاں اس علاقے کے لوگوں کے درمیان تھوڑا سا ایک ایک آپ یوں کہیے کہ ایک تھوڑی سی چشمک رہتی اچھا اچھا ٹھیک ہے اور افغانستان کا جو شمال ہے اچھا یہ دونوں ہیں تو پشتون ہی دونوں پشتون ہیں اب آپ درہ آجائیے افغانستان کا شمال اب شمال کو بھی آپ درہ اس کو دو حصوص تقسیم کریں ایک ہے کوہے ہندو کش کے یعنی اگر جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں پشاور سے آپ تورخم پہنچے تورخم سے آپ افغان تورخم پھر جلال آباد جلال آباد سے آپ کابل کی طرف چلتے ہیں جاتے ہیں تو کوہے ہندو کش کو آپ نے کراس کرنا ہے آپ نے کراس کرنا ہے کراس کر کے آپ کابل جائیں گے ٹھیک ہے کوہے ہندو کش سننے والوں کی سہولت کے لیے میں عرض کروں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو گلگت میں جب آپ جاتے ہیں یعنی اگر آپ جب آپ گلگت شہر کے اندر داخل ہوئے تو اس سے کچھ پہلے ایک جگہ آتی ہے جگلوٹ وہاں پہ تین جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ آ کے مل جاتے ہیں تو جب آپ کا مو گلگت کی طرف ہو تو جو لیفٹ پہ پہ پہاڑی سلسلہ ہے دریاہ کراس کرنے کے فوراً بار that is ہندو کش ٹھیک ہے جو پورا وہاں سے چلتا ہے اور افغانستان کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر کابل جانے کے لیے آپ کو اس پہاڑ کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے جو راستہ بند بھی ہو جاتا ہے جس کا ذکر بابر نے بھی اپنی گوچوں کے برف پڑ جاتی اور وہاں سے پھر آپ کو فارسی سپیکنگ لوگوں سے واسطہ پڑنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ تین مجموعی طور پر یہ تین چشمکیں ہیں افغانستان کے اندر تالبان جو ہے یہ اوپر والا خطہ بتا رہے ہیں یہ آپ کے خیال میں مزار شریف تک جاتا ہے جی مزار شریف ظاہر ہے وہ تو سرحد بلکل چلی گئی نا پھر ترکبائی دوسری طرح چلی اچھا اب آپ ذرا یہ جو تین فارسی بولنے والے اور پشتونوں کے دو حصے لویاکندھار اور غیرز لویاکندھار آپ اس کو یوں سمجھتی ٹھیک ہے اب یہ تین حصوں میں اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ کوہین کے ساتھ چل سکتے ہیں اور چل رہے ہیں تو اس وقت نہیں چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں اس وقت جو افغانستان کے اندر جن لوگوں جو جو لوگ حکومت میں ہیں یا حکمران طبقہ دراصل وہ لویاکندھار سے تعلق رکھتا ہے لویاکندھار سے ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جسے کہتا ہے کوئٹہ شورہ آپ دیکھ لے نا جو پری ٹوئنٹی وان جو دوزار اکیس سے پہلے بار بار کوئٹہ شورہ کا نام دیا جاتا تھا نیگٹیف تو دراصل لویاکندھار کو کوئٹہ شورہ سے جوڑا جاتا ہے اب آپ ذرا پھر میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا سوویت یونین کے ساتھ جب آپ جنگ لڑ رہے تھے تو آپ کا مرکز تھا پشاور امریکہ جب جنگ لڑ رہا تھا تو تالبان کا مرکز کیا تھا کوئٹہ پشاور نہیں تھا تو ایک تو یہ بنیادی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو افغانستان میں جو رولنگ کلاس ہے رولنگ ایلیڈ ہے وہ کندھاری ہے ان کو کندھاری کہا جاتا ہے اور ان میں باقی علاقوں کے لوگ ان کی گولنگ میں شمل ہیں لوگ ہیں لیکن سبڈیوڈ ہیں دوسرے درجے کے حقانیس حقانیس تو کافی پاورفل ہیں پاورفل ہیں لیکن کندھاریوں کے مقابلے میں نہیں ہیں زیر داخلہ ہیں اور فورس ان کے پاس دیکھیں آپ جب افغانستان کی اندرونی سیاست کو دیکھتے ہیں تو حقانیس کے اندر حقانیس اور لویا کندھاریوں کے درمیان ایک ہلکی پھلکی چشمک چلتی رہتی ہے خینچہ تانی لگی رہتی ہے ایک دوسرے کلتیفے ہمیں انہوں نے بنائے ہوئے کچھ ایسا بھی ہے لیکن ایک خود افغانستان حکومت کے اندر بھی حقانیس کے اور ان کے درمیان بات چلتی رہتی ہے آپ یہاں تک دیکھیں نا کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے جو کندھاری فیکٹر کے لوگ ہیں اب میں نام نہیں لوں گا اچھا نہیں لگتا کہ جب کندھاری فیکٹر کے جو لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں تو تلخ ہوتے ہیں لیکن حقانی جو برادران ہے وہ تو ہمارے ساتھ کافی اتنے ان لائن رہے کہ کئی دفعہ تی ٹی پی جو کل ادم ہے اس کے ساتھ معاملہ تیہ کرانے میں انہوں نے اپنا کردار بھی اطاع کی کیونکہ وہ پاکستان کے قریب بالکل رہے تھے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مختلف سیکشنز ہیں ان کے مختلف گروہ ہیں یہ اس طرح سے یونائٹ نہیں آئیں کہ پورے افغانستان پر اپنی رٹ قائم کر سکیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں رٹ جو ہے ابھی تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پورے افغانستان پر ان کی قائم ہے نہیں مجھے نہیں لگتا آپ بتائیے اگر آپ کو لگتا ہے اچھا اب میں خارج سے بتا رہا ہوں ایک تاثر ہے جی ایک تاثر ہے آپ دیکھیں نا اور افغان تالبان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس تاثر کو مزید وہ تقویت دیں اور بتائیں دنیا کو کہ جناب ہم ایک مکمل حکومت ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ شمال میں جو جسے شمالی تحاد کہا جاتا ہے شمالی تحاد ابھی تک وادی پنچ شیر وغیرہ پوری طرح افغان تالبان کے ساتھ نہیں ہیں اسی طرح آپ جب آگے شمال جہاں فارسی سپیکنگ لوگ ہیں وہ بھی جو افغان تالبان ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ان کے اور ان کے درمیان تو بہت بڑا کلچرل ڈیفرنس ہے ایون جو کابل شہر ہے اب اس کی آبادی کو بڑے طریقے سے اس کی ڈیموگرافی تبدیل ہو رہی ہے کہ کابل شہر جو ہے وہ بھی ایک کندھاریوں کا شہر بن جائے یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن بہرحال وہاں پر بھی یہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں تو ایک باہمی اعتماد کی فضاء تو ان تینوں فیکٹرز میں نہیں اس وجہ سے ان کی رٹ بھی نہیں ہے جو ایک اکزائل رٹ جو ہے دیکھئے افغانستان جو چل رہا ہے پچھلے بیس سال سے افغانستان رٹ کی بنیاد پہ نہیں چل رہا افغانستان سمپل گولی کی بنیاد پہ چل رہا یعنی پہلے جو حامد کرزئی کی حکومت تھی اس کے ہاتھ میں امریکن بندوق تھی ٹھیک ہے طالبہ نے بھی بندوق کے زور پہ چلا رہا اس کو اگر آپ رٹ کہتے ہیں تو یہ ہے کوئی ایک لینگویج ہے جو اوپر سے جو مزار شریف سے لے کے تاجکستان کے بارڈر سے لے کے نیچے کوٹہ تک اور حیرات تک ایران کے بارڈر تک دیکھیں وہاں پہ دوی بنیادی زبانیں ہیں ایک بہت چھوٹی سی زبان ہے جو واہ خان جسے واہ خی کہتے ہیں جس کا کچھ حصہ ہمارے گلگت بلتستان میں بھی بولا جاتا ہے واہ خی کا ایک لہجہ جب پاکستان وہاں پہ رویولا جاتا ہے لیکن زیادہ تر تو پشتو ہیں اور دری ہے دری بھی نہیں فارسی فارسی کا وہ لہجہ جو افغانی ہے اس کو دری کا جاتا ہے تو یہ جو اب وہاں پر ایک داش کا فیکٹر سٹرونگ ہو رہا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے ایسی چیزوں کے ثبوت تو نہیں ہوتے لیکن مجھے داش کے پیٹرن سے سمجھاتا ہے کہ ان کو کوئی انٹرنیشنل ایجنسز کی بہت اچھی سپورٹ حاصل ہے کیا طالبان اس سے لڑ گلیں کی اس سے جنگ کرنے کی ان کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں دیکھئے جو افغانستان ہے نا افغانستان کے اندر اگر کوئی سب سے طاقتور فیکٹر ہے کوئی ایک ہے جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ کسی دوسرے سے لڑ سکے تو وہ طالبان ہیں لہذا طالبان کے اندر یہ طاقت سکت موجود تو ہے کہ وہاں پہ وہ دائش کے ساتھ لڑ سکے اور دائش کو بڑی حد تک انہوں نے ایک دفعہ ریپیوڈی ایٹ کر دیا تھا جڑ سے وہ کھاڑ پھینکا تھا اور یہ دراصل وہی کانفیڈنس تھا جس کی بنیاد پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے سابق جو چیف آفارمی سٹاف تھے جنرل راہیل شریف انہوں نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان میں ہم دائش کا سایہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے کی صورت میں افغانستان کے اندر کام کر رہی ہے تو یہ مشکل ہے لیکن ایک ایسی انٹیٹی جو کہیں بھی بیٹھ کر سوشل میڈیا سے ہاف ملین ڈالر کسی چھوٹے گروپ کو بنا کے دے کے ان سے ایک کارفائی کروا لیتی ہے اور پھر وہ سوشل میڈیا جہاں سے ان کو ہائر کیا جاتا ہے اس کے ثبوت غائب ہو جاتے ہیں یہ میں ان کا پیٹرن کئی مہینوں سے بلکہ بچھلے ڈیڑھ دو برس سے ان کا پڑھ رہا ہوں اس کو ہائرنگ کے لیے جو گراؤنڈ وہ یہ ہے اچھا اس کا ثبوت ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی بہت سے لڑائیاں ان کے ساتھ ہوئی ہیں ابھی بھی ہو رہی ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر پر ابھی جو جڑپیں شروع ہوئی ہیں امیر علی پر جو حملہ ہوا پاکستانی فورسز پر اس کے بعد پاکستان نے وہاں اٹیک کیا وہاں سے کچھ مماری آئی یہ آپ کو سلسلہ لگتا ہے کہ تھمیں گا یا بڑھیں گا دیکھئے کیا میں دائیں ہاتھ کی تلوار سے بائیں ہاتھ کاتوں ہوں تو کوئی اقل مند کہلوں گا نہیں کہلوں گا نا یہ تو خودکشی کی ایک قسم ہے نا دائیں اور بائیں ہاتھ مخالف کے مخالف کے لیے تو یکجہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ دونوں آپس میں لڑنے لگیں گے تو دراصل دونوں ہی تباہ ہو جائیں گے دونوں ہی کٹ گریں گے میں دائیں اور بائیں ہاتھ سے ایک دوسرے اپنے ہی خلاف تلوار نہیں چلا سکتا تو یہ جو افغانستان کے ساتھ جو ہماری مسلح جو بھی جھڑپ ہو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دائیں ہاتھ نے بائیں ہاتھ کو کٹنے کی کوشش کی یا آپ اس میں سے دائیں کسی کو بھی قرار دے تھے یا بائیں جو ہے وہ دائیں کو کٹنا چاہتا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان آپ ان دونوں کے درمیان مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم دو الگ ملک کیوں یہ میں اکیلہ نہیں ہوں یہ کہنے والا پوری دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس حوالے سے لکھتے ہیں اچھا تاریخ کا جبر ہے کہ ہم دو الگ ملک بن گئے اب ان الگ ملکوں کے بعد ہو جانے کے بعد یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دو بھائی ہیں جو الگ ہو گئے اچھا ایک ذرا پہلے سے اپنا وجود منوا گیا افغانستان اور پاکستان نے اپنا وجود در آباد میں منوا ہے اب ان دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات ہو بھی سکتے ہیں چھوٹے موٹے اختلافات رہتے بھی لیکن یہ کہنا کہ یہ دونوں ملک جنگ کریں بنیادی طور پر یہ ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں دونوں میں سے پھر کسی ایک نے خودکوشی کا فیصل ہوئے ہیں اچھا لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ٹی ٹی پی کا ٹی ٹی پی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی طریقہ طالبان پاکستان میرے خیال میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں ایک ہی چیز ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں دونوں نے امریکہ کے خلاف ملکے جنگ لڑی ہے اور ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کے لیے لڑتے ہوئے جانے قربان کی بہت قربانیاں دی ہیں ان کو پناہ گاہیں دی ہیں تو ایسے میں وہ پاکستان کا یہ مطالبہ کس طرح سے مانیں گے افغان طالبان کے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا گیا تو یہ تو وجہ نظر رہے گی کیا پاکستان کے مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو ہمارے حوالے کیا جائے ہاں میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے میڈیا میں کہ پاکستان کا ابھی یہ جو میڈ علی کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جو بریفنگ دی گئے وزارت خارجہ کی طرح سے اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے افغانستان سے بار بار مطالبہ کیا کہ لوگوں کو آپ گرفتار کریں یا ان کو ہمارے حوالے کریں ان کو روکیں ہاں جی ان کو روکیں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی جیسے آپ خود بتا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان مل کے ایک اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں تو پھر ایک بازو لڑ چکے ہیں ہمارے خلاف کیوں استعمال ہو رہا ہمیں یہ سوچنا ہے نا ایڈیولوجیکل ایشو اچھا ایڈیولوجیکل ایشو تو پھر افغان طالبان کو کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کا ایجنڈا صرف افغانستان میں ہے ٹی ٹی پی کا ایجنڈا پاکستان میں تو ٹی ٹی پی کا ایجنڈا اگر اب پاکستان کے اندر ہے تو پھر افغانستان میں بیٹھے کیا کریں کیونکہ جب دیکھیں دیکھیں میں یہ تضادات تھوڑے سے میں آپ ایک تو میں آپ کو فیصل صاحب ایک ارز کروں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان میں اور اب طالبان میں کوئی فرق نہیں ٹی ٹی پی میں نظریاتی طور پر نظریاتی طور پر کوئی فرق نہیں پرابلم ان کی ہینڈلنگ کا ہے پرابلم ان کی ہینڈلنگ کا ہے جب آپ افغان طالبان کو افغان طالبان دیکھیں میں طورہ سے ایک ڈائیگریس کروں گا افغان طالبان کے بارے میں ہمارا جو سٹیٹ پالیسی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ امریکہ نے ایک دن چلا جانا ہے طالبان نے حکومت بنا لی نہیں ہے یہاں پہ تو ہمیں طالبان کے ساتھ کچھ انہیں سپورٹ کرتے رہنا چاہیے یا کم از کم پاکستان کی بانڈری کے اندر جو افغان طالبان ہیں ان پہ ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہماری پالیسی ہے اتنے خراب نہیں کرنا چاہیے بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے کونسی ایجنسی کونسی دنیا کی ایجنسی کے سربراہ کی تصویر آئی تھی میڈیا پاکستان کے کون تھے وہ فیض حمید صاحب ٹھیک ہے نا پاکستان کی یعنی پاکستان اور پھر پاکستان طالبان سے تعلق کی وجہ سے بدنام ہوا پوری دنیا میں بدنام ہوا نا اچھا جب میں افغانستان گیا تو وہاں پر جا کے میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ میں جس بھی آدمی سے رابطہ کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ مجھ سے ٹی وی پہ بات نہ کیمرے پہ بات نہ کریں آپ مجھ سے عام لوگ یا طالبان کی لیڈرز طالبان کی لیڈرشیب کہ آپ مجھ سے اس پہ بات نہ کریں کیمرے پہ آپ مجھ سے الگ سے بیٹھ کے بات کر لیں اچھا وہاں پر اس وقت بھی میڈیا اور وہاں کی جو فضاء تھی وہ پاکستان کے لیے ہوسٹائل تھی ہوسٹائل تھی پاکستان کے لیے اچھی نہیں تھی جو میں سٹیٹ سٹرکچر کی بات کروں سیاسی ڈھانچے کے ایک تک ایت دی سیم ٹائم جو عام لوگوں میں جو پاکستان کے لیے فضاء تھی وہ بڑی ہموار تھی ہموار تھی چاہے میں کابل میں چلا جاتا چاہے میں جلال آباد میں گیا ہوں میں دوسری چکہ پہ گیا ہوں میں نے ہر چکہ جا کے اردو میں بات کی اور میرے خد و خال بھی ظاہر ہے وہ افغانی نہیں یعنی افغانستان میں ایسا لگتا ہے کہ ایک خاص علاقے کا تو میں لگ سکتا ہوں اور عام طور پر جیسے ہی میں پہلا لفظ بولتا ہوں پتا چل جاتا ہے کہ میں کہاں کہاں عام لوگوں کے اندر یہ فضاء نہیں تھی طالبان کے اندر یہ فضاء تھی یہ میں اس پہ ذرا غور کرتا رہا کہ آخر ایسا کیوں اچھا ایسا نہیں تھا کہ عوام بالکل چشمے روشن دلیمہ شاد والی بات تھی لیکن عوام میں ایک قبولیت تھی مجھے بہت سارے لوگوں نے وہاں پر پوچھا کہ یار تم یہ بتاؤ کہ یہ جلال آباد جب ہم اب بورڈر کب کھلے گا ان دنوں بورڈر کچھ وقت کے لیے بند تھا ہر آدمی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کے ساتھ تجارت ہو چاہے وہ جلال آباد میں چاہے وہ کابل میں جائے گندھار اب وہاں پر میں نے یہ محسوس کیا کہ اس پوری کی پورے سین کو یعنی پاکستان کے خلاف جو فضاء ہے طالبان اس کو کچھ سپورٹ کرتے نظر ہیں اچھا اب آپ اس کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ بڑے احسان فراموشن میں بالکل یہ پولیٹکس ہے اس میں کوئی احسان احسان فراموشن ہی ہو کیسے آپ کو لگا کے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اچھا مثلا یہ کہ ایک جگہ پہ ہم چلے گئے ان کا جو سیکریٹریٹ تھا کابل وہاں پہ ہم گئے اور ہمارے پاس ظاہر ہے ہم پاکستانی تھے ہمیں جنرلسٹوں والے لباس جو ایک جینز اور شیرٹ میں ہم گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ہم اردو میں بات بھی کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں انٹری دینے سے منا کر دی لیکن جو ٹی آر ٹی یا اس طرح کے جو دوسرے ادارے تھے انٹرنیشنل انہیں انٹری مل جاتی تھی اچھا پھر ایک جگہ پہ ایک پاکستانی ٹی وی چینل تھا جو وہاں پہ موجود تھا تو اس کے باقاعدہ لوگوں کو نکال دیا گیا اچھا باقی دنیا سے جو چینلز ان کو نہیں نکالا گیا باقی دنیا کے چینلز کو نہیں نکالا گیا نکالا جائے حاصل تو پاکستان کے ساتھ ایک خاص مجھے پہر یعنی ابتدائی دینوں میں ہی یہ بات نظر آ رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ ان کا سلوک امتیازی ہے تو میں نے پھر وہاں پہ کچھ لوگوں سے جن سے میں آف در کارڈ ملا تو سب نے مجھے یہ کہا کہ یار ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان چونکہ پاکستان کے خلاف ایک فضاء بنائی گئی ہے تو طالبان امیجیٹلی اس فضاء کے اگینسٹ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے ہمارا یہ حکمت عملی ہے کہ ہم اس فضاء کے اندر آئیں گے تو آہستہ آہستہ اس کو بدلتے چلے جائیں گے فضاء بنائی گئی ہے افغانستان کے اندر یا انٹرنیشنل افغانستان کے اندر وہ جو امریکہ نے اور پھر حامد کرزائی اشرف گانی کے حکومت نے ایک انٹی پاکستان فضاء بنا دی اب میں نے انہیں میرے لیے یہ آرگومنٹ کو قابل قبول نہیں تھا میرا خیال یہ تھا کہ اور اب بھی میرا یہی خیال ہے کہ افغانستان اپنی وجہِ وجود کھو چکا ہے آج کا افغانستان اپنی وجہِ وجود کھو چکا ہے کھو چکا ہے وجہِ وجود آپ اس کے وجود کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی ارز کرتا ہوں سترہ سو سنتالیس سے یا میں آپ کو وہ بھی ارز میرا خیال ہے یہ زیادہ اچھی تاریخ ہے اچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ افغانستان اس وقت ایک فیزیبل سٹیٹ نہیں رہا ایک ایسی ریاست جو اپنے طور پر اپنے قیام کی وجہ رہے وہ نہیں بد سکی اچھا افغانستان کو اس وقت ایک دشمن کی ضرورت ہے افغانستان کے لوگوں کا حرات سے لے کے کوئٹہ تک مزار شریف سے لے کے جنال آباد تک ان لوگوں کا جو ایک فطری تعلق ہے وہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ افغانستان کا تعلق پاکستان کے ساتھ اس کے اندر بہت بڑی تینڈنسی ہے پاکستان کی طرف آنے کی جغرافیہی بھی نسلی بھی لسانی بھی مذہب لگی اور تاریخی بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ یعنی احمد شاہ عبدالی کا جو افغانستان تھا اس میں یہ لاہور شامل تھا ایکزیکلی تھوڑا ایسے کے لیے بلکل شامل تھا کچھ ایسے کے لیے شامل تھا اچھا پشاور اور کئی دفعہ دلی کے تخت میں کابلی شامل ہوتا تھا تو ہمارا جو علاقہ ہے ہم بنیائی طور پر ایک اچھا یہ جو ہم پلاو کھاتے ہیں ہمارے پاس تو براستہ کابلی آیا ہے نا کابلی پلاو تو اس کا نام نہیں کابلی پلاو آپ نے اس کا نام رکھا ہو اچھا اب دیکھئے جب آپ کوئی ریاست کسی ریاست کے لوگ زیادہ تر یہ سمجھنے لگیں کہ دراصل ان کا ملک اب قائم رہنا اس کا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ اپنا ملک چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بہت سارے افغانیوں کا جو نیچرل ڈیسٹنیشن ہے وہ پاکستان ہے ٹھیک ہے تو ضروری ہے کہ آپ پھر افغانستان کو قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی سطح پر پاکستان کے خلاف جتنی زیادہ جتنا زیادہ آپ کچھ غلط سلط کہہ سکتے ہیں وہ کہیں آپ کا خیال ہے وہ اتنا سنجیدگی سے سوچ کے جی وہ اتنی سنجیدگی سے دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سنجیدگی سے سوچ کے آپ کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں نہیں ایک پولیسی کا طور پہ اختیار کر رہے جی ایک پولیسی کے طور پہ اختیار کر رہے اور اس وقت وہ جو پولیسی ہے وہ اس کتاب یہ دوزار اکیس میں لکھی گئی تھی آپ کو اس کتاب میں پتا چلے گا کہ آج جو پولیسی ہے اس کی نشانیہ اس میں بہت جاتا ہے اس میں آپ نے لکھا ہے اس میں آپ نے ایک اور بات لکھا ہے میں نے وہ واقعہ بھی لکھا ہے بہت سارے واقعہ بھی لکھا ہے آپ نے اس میں اس کتاب سے جو بڑا واضح تاثر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان اکیلہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا اور پاکستان میں تو ان کو چاہیے کہ آپ اس میں کوئی کنسورشم بنائیں یا کچھ ایسا کریں یہ آپ کیوں آپ کو کیوں لگتا ہے دو انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں کم از کم ستر پہ چیتر سال سے تو ایگزسٹ کر رہا ہے پاکستان میں اس کے ساتھ ستر پہ چیتر سال سے کیا ایگزسٹ کر رہا ہے ہاں ییس ایٹس ٹف تو آپ بتائیے آپ اس ندیجے پر کیوں پہنچیں ہم مارے اچھے طریقے سے تو ہم انیہ کے ساتھ بھی نہیں رہے پا رہے لیکن افغانستان کے بارے میں ایک خصوصی آپ کی یہ رائے کیوں ہیں دیکھئے وہی جو وجوہات میں نے بیان کی کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بے شمار لیکن وہ تو وہ چاہیں گے تو تھا بہنا وہ تو افغانستان تو ایسا نہیں چاہ رہا دیکھئے چلیئے میں اس بات کو یوں کر لے ہمارے افغان دوست نے مجھ سے پوچھا کہ تم بڑے موید ہو اس بات کے کہ تم کہتے ہو کہ اب پاکستان جو ہے وہ وہ افغانستان کے اوپر قبضہ کر لے میں نے کہا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قبضہ کر لے میں نے کہا پاکستان کے اندر ایک علف جو ہے وہ افغانیا افغانستان کا ہے یہ جو ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو جو سوچا تھا وہ تو بشمول افغانستان سوچا تھا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ پاکستانی ایزائل حکومت جی وہاں پر بھی ہندوستان کی ہندوستان کی وہاں پر رہی اور آپ علامہ اقبال وہاں پر کہیں تو سید سلمان علی ندوی وہاں پر تشریف لے گئے علامہ اقبال کا ایک فکرہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے افغانستان کا وجود زیادہ دیر نہیں لگتا کیونکہ یہ ایک ہائیلی ریاست ہے بفر سٹیٹ بفر سٹیٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ سیاسی صورتحل بدلے گی تو بفر سٹیٹ کی وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ختم ہو گئی نا صورتحل ختم ہو گئی ریشین جو ایک سوویت یونین اور اس طرف سے جو بریٹش امپائر تھی جو بریٹش امپائر ایگلو سیکسن امپائر آپ اس کو کہلیں وہ تو اب ختم ہو گئی یہاں پہ تو لہٰذا افغانستان کی ہائیلی ریاست ہونا یا اس کا بفر سٹیٹ ہونا وہ تو بڑا مشکل ہو گیا اس کی وجہ سے وہ وجود میں رہے اپنا وجود قائم رکھ پائے تو لہٰذا اب اسے قائم رہنے کے لیے کسی نہ کسی نفرت کی ضرورت ہے اب وہ نفرت صرف ہمی سے کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا بارڈر ہمارے ساتھ ہی لگتا ہے ہمارے اندر ہی ہم ہی وہ مقراتیس ہیں جہاں پشتو اتنی بڑی تعداد میں پشتو بولنے والے لوگ موجود ہیں افغانستان کی آبادی ہے چھے کروڑ چھے کروڑ میں سے رف لیک ڈھائی کروڑ لوگوں کی زبان ہے پشتو پاکستان کے اندر ساڑھے چار کروڑ لوگوں کی زبان ہے پشتو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ مطلب ہم سے علاق ہو جائے یعنی ہم سے کتنی دور رہ سکتا ہے اتنے ملک اتنی بڑی تعداد میں پشتو بولنے والے کسی اور ملک میں ہیں تو یہ جو ملک ہے ساڑھے چار کروڑ کراچی میں میں خلیصے کراچی دنیا میں پشتو بولنے معلوم کا سب سے بڑا شہر ہے اب آپ آ جائیں اب ساڑھے چار کروڑ لوگ جہاں پشتون ہیں پشتو بولتے ہیں یہ بتائیے وہ کم تر پاکستانی ہیں پنجابیوں سے کوئی کسی سے کم تر کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہے نا تو جب وہ ساڑھے چار کروڑ ہمارے پاس یعنی اصل افغانستان تو ہم ہے اصل پشتون ہم ہیں اصل پشتون بھی ہم ہے اصل افغانستان بھی ہم ہے ہم ہم اصل افغانستان ہیں افغانست دیکھئے بابا جو احمد شاہدالی کا دورانی امپائر دیو تھے دورانی امپائر تو ظاہر شرعہ کے بعد جو بڑا حصہ وہ کہاں پہ ہے دورانی امپائر اب دیکھیں وہ جو بڑا حصہ تھا وہ کچھ دیر بعد ختم ہو گیا تھا پوریجنل دورانی امپائر کا بڑا حصہ پاکستان ہے نا ہا لیکن بہت تھوڑی دیر رہا نا یہ تھوڑی دیر رہا کرنے کی ضرورت کیا ہے اچھا مجھے ہم نے ایک قبضہ کر لینا ہے اس نے ہم پہ قبضہ کرنا ہے ہم نے اس پہ قبضہ کرنا ہے بھائی سادہ سی بات یہ ہے کہ ہم یورپین ان کا موڈل ایک تیسٹیڈ ہمارے سامنے موجود ہے پاکستان اور افغانستان کسی کنفیڈریشن میں کیوں نہیں جڈ ڈھل سکتے ہیں ہاں یہ بہت اچھا ایڈیا بھائی آپ آپ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ پاکستان ایران اور افغانستان ان کو آپس میں کوئی کنسورشیم کرنا چاہیے ان کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے ملنا چاہیے ایک ٹریڈ کرنی چاہیے کچھ کنسورشیم بنا چاہیے اور اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ اتداء پاکستان کو کرنی چاہیے پاکستان دیکھئے کیا پاکستان اتداء کرے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو اپنے دروازے افغانیوں کے لیے کھول لے چاہیے وہ لوگ جو افغانستان میں رہتے ہیں ان کے لیے ہمارا رویہ ویلکمیگ ہونا چاہیے یہ جو ہم کبھی بلکل نہیں یہ جو باڑ لگائی گئی ہے وہاں کے عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے وہ تو اس لیے ہے ان کے لیے تو ایک بارڈر موجود ہے دو دو تین بارڈر مسئلہ یہ ہے فیصل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مجھے معاف کیجئے کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا تنظیح انداز میں پوچھا کہ وہ کس لیے بات یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے افغانستان میں انسان بستے وہ ہمارے جیسے ہم اگر مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں وہ مسلمان ہیں ہمارے ملک میں ساڑھے چار کروڑ لوگ پشتو بولتے کیا ہمارے افغانستان کے ساتھ ریلیشن ہے سارے سوالوں کا جواب ہے یس علامہ اقبال افغانستان میں جب نادر شاہ کی حکومت تھی علامہ اقبال وہاں پہ گئے تو علامہ اقبال نے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ درہ مجھے بتائیے کہ افغانستان میں مجھے کس طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں شاعر کی آنکھ تھی لیکن کمال تھی انہوں نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں ایک بار پھر جو ٹریڈ ہے جو تجارت ہے وہ خوشکی کے راستوں سے ہوگی اور آپ اپنے راستوں کو محفوظ بنایں ظاہرہ سمندر تو نہیں سمندر کا راستہ محفوظ بنانے کے لئے تو نہیں افغانستان کو کہا تھا دیکھئے تو کیا سوچ رہے تھے اور وہی آدمی وہی علامہ اقبال انہی سے ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ نے پاکستان کا بھی خواب دیکھا انہوں نے شیر بکھا نا افغان باقی کو سار باقی تو افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی آج کا نہیں ہے بابر کہاں پہ دفن ہے قابل قامل میں دفن ہے اور اسی کے دور میں جو قابل اور دہلی یہ ایک حکومت ہے جلال آباد اکبر بادشاہ اکبر کے نام پہ ہے وادی سندھ کی تہذیب جسے کہتے ہیں وہ کوئی ہندو کچھ تک جاتی حتیٰ کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں حرات تک جاتی جب آپ کیا اتنا پرانا ریلیشن ہے تو آپ بیچ میں بار لگا دی چلی ہے جی بار لگا دی نیشن سٹیٹ کا دور ہے تو پھر وہاں سے آمد و رفت جو ہے کبھی آپ کہتے ہیں جی ویزا ہم نے لگانا ہے کبھی آپ کہتے ہیں یہ کرنا ہے کبھی وہ کرنا ہے جو مرضی کریں آج کی دنیا میں اگر میں ویزے پہ اسرار کر رہا ہوں تو بتائیے کہ کیا میرے پاس ویزے کا آلٹرنیٹ کچھ نہیں ہے ویزے کا آلٹرنیٹ بڑا آسان ہے کہ میں افغانستان سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں میں تورخم پہ چمن پہ جہاں جہاں سے میں راستے ہم نے کھولے ہیں وہاں پہ ایک مشین رکھ دی جائے کہ وہ آئیں اور اپنا انگوٹھا لگائیں اور اپنا اندراج کرا دیں کہ جناب میں افغانستان کا فلان آدمی ہوں اور میں پاکستان اپنے کام سے آ رہا ہوں اور same is the case مجھے یہ بات سمجھائیں کیونکہ امریکہ اور کانیڈا کے دنیا میں ایک مثال دے جاتی ہے ان کا بھی ویزا لگتا ہے اچھا اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اس کی بار کی بات کر رہے ہیں آپ بار کے مخالف ہیں یا لوگوں کے آنے جانے میں رکاوٹ کے مخالف میں لوگوں کے آنے جانے میں رکاوٹ کے مخالف وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن بار تو وہاں آپ نے ابھی خود بتایا کہ وہاں پہ ایک سیکشنز ہیں جن کی تالبان سے بھی لڑائی ہے داش کے لوگ ہیں ایس ایس کر آسان ہے تو ظاہر ہے آپ کو ان کو روکنا تو پڑے گا بار تو آپ کو لگا نہیں پڑے گی لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا آسان طریقہ ہونا چاہیے یہ تو بات ٹھیک ہے چاروں موالک میں ہونا چاہیے انڈیا پاکستان افغانستان ایران انڈیا کو بھی آپ اس کھیل سے الگ رکھیں وہ ایک الگ چیز وہ معاملہ بالکل الگ ہے میں اس کو بالکل ایک دوسرا حصہ سمجھتا ہوں چیزوں کا ٹھیک ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو پاکستان چونکہ بڑا ملک پاکستان کی عبادی اس سے چار گناہ زیادہ ہے افغانستان سے تو لہٰذا سب سے پہلے تو ہماری معیشت ان سے زیادہ بہتر ہے چاہے برے حالات ہیں لیکن ان سے بارال مضبوط پاکستان کے اندر تعلیمی نظام اگرچہ دنیا میں کمزور ترین ہے لیکن افغانستان سے کچھ بہتر سارے افغانستان سے مقابلہ نہیں تو آپ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ اپنے دل اور دروازے کھولیں کہ افغانستان کے لوگ افغانستان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں افغانستان کے لوگوں کو اپنا بھائی سمجھیں ان پر یہ جو دہشتگردی کا ٹیگ ہے وہ چند افراد پہ تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن پورے ملک میں نہیں لگا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اپنی سوچ کو پوزیٹیو کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سوویت جہاد سے آن ورڈ مسلسل افغانستان میں انگیج رہنے کی وجہ سے یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان کے بارے میں صرف اس کو پتہ افغانستان کے معاملے کو سیاسی رکھیں لیکن آپ نے کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ جب بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے اور سیاست دانوں سے میٹنگ زونی خاص طور پر فاطمین صاحب سے آپ نے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ سیاست دانوں کو پاکستان کے ایک سر افغانستان کے نہ تو معاملے کا زیادہ علم ہوتا ہے نہ وہ اس کے مسائل کا حال سمجھتے ہیں اور آپ نے لکھا کہ آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو ملٹری کو سیاست دانوں کی نسبت بہتر پتہ ہوتا ہے کہ افغانستان کا تو یہ تو بھی دو سال پہلے کی بات اس کے بعد جو صورتحال تھی وہاں سے ہمیں چار کا دماغیں بڑھنا تھا لیکن ہم صورتحال کیا یعنی آپ درہ تصور کریں کہ دو ہزار دو سال میں فوج اور اسٹیبلشمنٹ دو ہزار اکس میں یہ کتاب جب آئی تھی جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو دنیا ہمیں کیا کر رہی تھی کہ آ افغانستان پہ پاکستان نے قبضہ کر لی یہ تھا یہ تھا امیلگمیشن ہو رہی اور آج جب یہ کتاب لکھ کو چھپے ہوئے تین سال ہو چکے تو ہم فضائی عملہ کریں دونوں کے درمیان ہارش ورڈ کی ٹریڈنگ ہو رہی تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھیں ہم نے بلکہ پیچھے کی طرف اس کی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ہسٹری ہے بہت لمبی کہ یہاں پر ظاہر شاہ کی ایک امت ہو اس سے پہلے امان اللہ کی ہو اس کے بعد نجیب اللہ کی ہو وہ تو خیر ایک جنگ کا دادور ملہ عمر کی ہو اشرف گنی کی ہو یا حبداللہ کی ہو بارڈر پاک افغان بارڈر ہے جو خاص طور پر پشتون بیلٹ والا یہاں پر مسلسل تنازیات رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو بارڈر مانتے ہی نہیں سب سے اہم بات تو یہ ہے نا وہ اس بارڈر کو بارڈر وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اٹک تک ہماری زمین ہے یہ وہ ایسی بات نہیں جو چھپ کے کہتے ہوں یہ وہ اعلانیاں کہتے ہیں تو ابیب صاحب یہ کوئی ایک حکومت کی تو بات بات ہے مجھے کابل میں ایک میں کتاب خانے ابھی اس وقت زیادہ تو نہیں کھولیتے لیکن ایک مارکٹ میں کتابوں کی دکان کھولی تھی تو میں چلا گیا تو وہاں پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مجھے تعرف سے پتا چلا تاکہ وہ یونیویسٹری میں بنھا دیں مجھے کہنے لگے کہ افغانستان کا خیال ہے ہم لوگوں کا تو خیال ہے کہ اٹک تک ہمارا ہے میں نے انہوں نے کہا کہ میرا خیال آپ سے کچھ ملتا ہے لیکن فرق ہے کہتے کیا میں نے کہا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو زمین ہے آپ کی اور جو زمین ہے وہ اٹک تک نہیں وہ لہور تک ہے اور لہور والے کی زمین جو ہے مقابل تک ہے تو وہ اکتم حیران رہے میں نے کہا جناب ایک طرف لہور ہے اور دوسری طرف مزار شریف ان دونوں کے درمیان جو علاقہ آتا ہے وہ میرا اور آپ کا مشترکہ علاقہ ہے آپ مجھے تاریخ کے اعتبار سے اگر مجھے میری ادروائیز ثابت کر دے تو پھر میں بالکل آپ کی بات ماننے کے لئے تیار ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب بات تو ٹھیک دے رہے فوری طور پر انہوں نے کہا میں آپ کی بات سے لگری کرتا ہوں اسی طرح پشاور میں ایک پروگرام تھا تو وہاں پہ میں نے یہی بات کی تو وہاں پہ ایک افغان افغانستان کے کچھ دوست بیٹھے تھے مرد و خواتین ان سب نے میری اس بات پہ احتجاج کی انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جناب افغانستان کو پاکستان کے ساتھ مل جانا چاہیے میں نے کہا اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو افغانستان پر قبضہ کر لینا چاہیے تو میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے اسی طرح مضاہمت کرنی چاہیے لیکن افغانستان اور پاکستان کو آپس میں کسی قانونی اور دستوری معہدے میں منسلک ہو جانے پہ تو آپ کو کوئی اتراز نہیں ظاہر ہے اس پہ کیا اتراز ہو سکتا ہے اس پہ کسی کو کیا اتراز ہو سکتا ہے تو کیا ایک قانونی اور دستوری معہدے میں اگر ہم بند جائیں تو پھر لہور سے لے کے حیرات تک اور مزار شریف تک کیا ہم سب کے پھر مشترکہ زمین نہیں جیسے یورپ کی مشترکہ زمین نہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے 1972 کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب ایک پاکستانی جو ہے پھر وہ ادھر سفیر بھی رہا ایران کا جب تک ہمارے یہ مسئلہ ایک جنون مسئلہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے سیاسی لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے اس کے اوپر افغان طالبان کاروائی نہیں کرتے یہ مسئلہ جب تک رہے گا اور جب تک افغانستان ان کی حکومت یہ سمجھے گی کہ یہ جو دیورن لائنڈ ہے یہ افغان پارک افغان بوٹر نہیں ہے تو یہ تنازہ کیسے حل ہوگا فیصل صاحب جب یہ بار لگائی جاری تھی ان دنوں ایک بات بار بار ہمیں بتائی جاتی تھی کہ بس اس کے بعد تو وہاں سے کوئی آئی نہیں سکے گا کوئی دہشتگردی آئے گا بار لگ گئی عربوں روپے ہم نے لگائے دہشتگردی نہیں رک گئی ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو بار ہے دیورن لائن کے اوپر لگی ہوئی اس وقت یہ کہا گیا کہ جراب یہ جو ہماری یہ جو ہم نے اپنے اس وقت چکے امریکہ وہاں پہ تھا اور ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے تو ہم نے دیورن لائن کے این اوپر رکھ کے اس کو انٹرنیشنل بارڈر بھی تسلیم کروالی یہ بھی ہو گیا دہشتگردی پھر نہیں رک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے یا ہماری اپروچ جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی وہ درست نہیں یہی ہو سکتا ہے نا جب آپ اپروچ صرف کائنیٹک رکھیں یعنی حملے کی حملے کی اپروچ رکھیں تو پھر تو شاید حملہ آور جب آپ حملے کائنیٹک رکھیں گے تو دوسری طرف سے کیسے مذاکرات ہو سکیں یا دوسری طرف سے آپ کوئی تھنڈی بات کیسے سن سکیں گے پولیٹیکس جو ہے بعض اوقات مذاکرات جنگ کی کانٹینویشن ہوتے ہیں اور بعض اوقات جنگ مذاکرات کی کانٹینویشن ہوتے ہیں آپ اس ڈپلومیسی کے اس بنیادی سبق کو ہم کیوں فراموش کر رہے ہیں war is other means of politics جب ہم اس بنیادی اصول کو فراموش کر دیں گے تو ہم کیسے آپ صلاح کر لیں گے یا تو آپ بتائیں نا کیا یہ آپ نے سارے کام کر کے نہیں دیکھ لی آپ نے دیوار بنا دی اس کے بعد آپ نے کائنیٹک اپروچ بھی اختیار کر لی آپ نے کہا تم یہ بھی مانو کہ یہ دیوار یہ صحیح جگہ پہ بنی ہے آپ وہ بھی مانو کہ پھر بھی تیسے گردی نہیں رکھ لی تو اس کا مطلب ہے ہماری اپروچ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے اچھا لیکن اچھا مجھے اس کو ایک اور ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں یہ جو جگرافیا ہے جہاں افغانستان ہے خاص طور پاکستان افغانستان کا جو بوڈر ہے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ویسے لفظ تو شاید غلط ہو لیکن سمجھانے کے لیے اگر ہم اس کو استعمال کریں کہ جیسے کچھ جگہیں مطلب کہ بددعائی ہوتی ہیں وہاں پر مسئلے ختم ہونے میں ہی نہیں آتے بے شک وہاں کے لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن کچھ جیوگرافیے ہی جس کو کہتے ہیں سم پیپل آر پریزنرز آف جیوگرافی جیوگرافیہ ہی ایسا ہے کہ وہ مسلسل ہوسٹائل رہتا ہے مختلف بڑی طاقتوں کے بیچ میں جیسے ایک ویسٹرن اپروچ ہے ایک ویسٹرن اپروچ یہ ہے لیکن محمود غزنوی کے دور میں کیا پرسکون نہیں تھا یہ علاقہ وہ تو خود حملے کی اکتہ پرسکون نہیں ہوگا پرسکون ادھر حملے اس وقت کی پولیٹکس اس طرف اس اداز میں چل رہی تھی محمود غزنوی کے دور میں یہ علاقہ پرسکون رہا مغلوں کے دور میں بڑی حد تک یہ علاقہ پرسکون رہا پرسکون آپ محمود غزنوی کو کیسے کہتے ہیں وہ حملے کر رہا تھا بھائی حملے باہر کر رہا تھا اندر تو نہیں ہو رہا تھا کوئی افغانستان پر تو حملہ نہیں کر رہا تھا دیکھر وہ تو یہاں نے کر رہا تھا بھائی وہ زمانہ اس طرح کا تھا وہ زمانہ اسی طرح کا تھا کہ آپ اپنی اپنی سلطنت کو بڑھاتے چلے جاتے تھے اب بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی پورا من رہا مغلوں کے دور میں بھی پورا من رہا جب ایک دفعہ ایران نے جب نادر شاہ ایرانی کی حکومتی اس وقت بڑی حد تک یہ پورا من رہا پھر احمد شاہ عبدالی نے اس کو پھر ایک دفعہ پورا من کر کے دکھا دیئے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ افغانستان جو ہے کہ آپ اس کو جی ہمیشہ تاریخ کے ایک محدود سے تاثر کو اٹھا کے ہم سوری فیصل آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ علاقہ یہ آسا ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ گھر بڑھ رہی ہے کہ غزنی حیرات غزنی حیرات کیا یہ غزنی حیرات مزار شریف کیا یہ کیا یہ بلخ کیا یہ بڑے کیا پاکستان سنٹرل ایشیا کی مسلم تہذیب کے بڑے مراکز نہیں رہے کابل نہیں رہا مطلب کندھار کیا اس خطے کا دارالحکومت نہیں رہا کیا پشاور کیا پشاور سربائی دارالحکومت نہیں رہا رہا ہے سب کچھ رہا ہے تو وان فائن مارننگ ہم یہ نتیجہ کیسے خص کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ڈسٹرب رہا ہے میں کیوں یہ بات کہتا ہوں کیونکہ نادر شاہ کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ دلی کے اوپر حملے ہوتے تھے احمد شاہ عبدالی کے جو اگر امیر کی ساری شاعری اور پوری زندگی دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ ساری جلگ ملتی ہے اور خیر اس سے کیا جلگ ملنی دلی پہ روز حملے ہوا کرتے تھے ادھر ہندوستان پہ حملے ہوتے تھے ادھر لاہور کے قلعے کے قید وقت آپ نے صرف تاریخ کا مطلب آپ نے صرف مغرب سے اور شمال سے ہونے والے حملے بتا رہے ہیں آپ لیکن کیا دلی پہ مرٹے حملے نہیں کر رہے تو زمانے جب ایک ریاست ڈوب رہی تھی تو اپنا اپنا حصہ وصول کرنے سارے پہنچ رہے تھے صحیح لیکن امن تو نہیں تھا نا آپ وہاں سے بھئی افغانستان میں تو امن تھا جس کو آج آپ افغانستان کہہ رہے ہیں وہاں پہ تو امن تھا مطلب جنگ وہ جنگ اپنی سرزمین پہ نہیں لڑ رہے تھے دوسرے کے سرزمین پہ آ کر لڑ رہے تھے تو بھئی جنگ اس زمانے میں اس زمانے میں فیصل صاحب جو زمانہ تھا اس زمانے میں دو ہی راستے تھے اپنے ملک کو مستقم کرنے کے کہ آپ بڑھتے چلے جائیں اچھا ابھی دیکھیں اس وقت وہاں تالبان کی اکومت ہے ان کو اب دو سال سے اوپر ہو گیا بلکہ تین سال ہونے والی ہیں اس وقت چائنہ سے بھی اور ریشیا سے بھی وہ بہت اچھی اچھی ڈیلز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چائنہ سے ان کے زیادہ بہتر معاملات ہو رہے ہیں کچھ بھی لیلی کے پروجپس ہیں کچھ مائننگ کے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب اپنی ایکونمی ڈیولپ کر پائیں گے تالبان کے نیچے کیوں آپ کو نہیں لگتا اس کے وجہ یہ ہے کہ چائنہ جو ہے چائنہ کی ڈیل ہر اس جگہ جہاں جہاں ایفریکہ میں کامیاب ہوئی اور ایفریکہ میں جہاں جہاں ان کی ڈیلز کامیاب ہوئی ہیں وہاں پہ دراصل خانہ جنگی کسی کیفیت تھی وہاں پہ انہوں نے کبھی مائننگ کی کوئی ٹھیکے لے لیے کبھی کچھ اور چیزیں لے لیے تو چائنہ کو تو اس بات کی پریکٹس ہے کہ وہاں پہ ایک ڈسٹرب جگہ پہ جا کے ہی اپنا کام کر لیتے ہیں وہاں کے وسائل لے لیتے ہیں تو چائنہ کی ضرورت ہے تو چائنہ کو اس بات سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ افغانستان مستحقب ہے یا نہیں لیکن ان کو تالبان کا تو ہے نا تالبان کو بھی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ افریقہ کا تجربہ دیکھ لیجئے افریقہ میں کسی ایک وار لاؤڈ کو فائدہ ہو گیا کسی دوسرے وار لاؤڈ کو نقصان ہو گیا کسی دوسری ڈیل کا جس کو نقصان ہوں اس کو فائدہ ہو گیا پہلے والے کو نقصان ہوگئے تو دراصل چائنہ کی جو ایکانومی ہے جو سورس کی ایکانومی ریسورسز کی ایکانومی ہے وہ اس طرح چلتی ہے چائنہ کو اس بات سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ تالبان محفوظ رہتے ہیں تالبان کو استحقام ملتا ہے نہیں ملتا فی الحال چائنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں کے ریسورسز کے اوپر سب سے پہلے قبضہ جبانا چاہتا ہے تو بس اور انہیں روکنے کے لیے امریکہ جو کچھ بھی اپنا کردار ادا کرے گا وہ بھی کرے گا اچھا مجھے اب ایک نا کنکلوجن بات بتائیں کہ آپ کے خیال میں اگر پاکستانی فورسز پر پاکستانی شہریوں پر افغان بورڈر کے پار سے کچھ ایسے لوگ حملہ کرتے ہیں جو افغان طالبان نہیں ہیں تو پاکستان کو کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے اس پر جو بھی شخص کہیں سے بھی اٹھے اس کے کوئی بھی شہریت ہو اگر وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش کرے تو اس کا قلعہ مامہ کرنا چاہیے اس کو قانونی کوشش ہو کہ ہم قانونی نظام کے اندر رہتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچائیں اور اگر اس نے بندوق اٹھا رکھیے تو ہم اس کو بندوق سے جواب تو یہ ہمیں کرنا چاہیے ایک پرٹیکل سوال یہ ہے کہ جیسے ملہ فضلالہ تھا افغانستان میں مارا گیا اور وہ اس کو ٹی ٹی پی کو وہاں بیٹھ کے یہاں گوارن کر رہا تھا لوگوں کو ٹرین کرتا تھا پھر مشکل راستوں سے بھیجتا تھا تو اگر ایسی صورتحال ہو جو کہ ٹھکانہ کہیں اور حیثرت کے پار ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے پہلے اسٹرین کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ایسا تھا نا دیکھیں ملہ فضلالہ کے ماملے میں تو تھا وہ دن کچھ اور تھا اب آپ کا خیال ایسا نہیں ہے دیکھئے اب بھی کچھ ایسا ہے اب بھی ہمارے کچھ دشمن ہیں جنہوں نے افغانستان میں جنہوں نے افغانستان میں اپنی جگہ بنا رکھی ہے ہمیں سب سے پہلے افغانستان حکومت کے ساتھ مل کے اس مسئلے کا حال دھوننا چاہیے وہاں پر جو چلنے والی بندوق ہے اس پر پھر ٹرگر اگر بندوق ہماری ہے تو کندہ طالبان کا ہونا چاہیے اگر یعنی وہاں کی حکومت اگر وہ کندہ نام دینا چاہیے ہم جب کوشش کریں گے میری یعنی آپ مجھے یوں سمجھیں جس طرح میری یہ سامنے آنک پڑی ہے مجھے اس طرح یقین ہے کہ اگر ہم نے سیاسی کوشش کی تو وہ مان جائے گا اچھا سر آخر میں آپ سے زور سیاسی پہ ہے اچھا سر آخر میں آپ سے ایک سوال ہے جس طرح دنیا میں کولڈ وار کے بعد ادلی نائنٹیز یا لیٹ ایٹیز کے بعد یوں لگا کہ جیسے کولڈ وار دنیا میں ختم ہو گیا امریکہ اور سوویت روز کے درمیان اور اب دنیا ہے کہ پیسفل دنیا کی طرف کچھ سالوں کے لیے کچھ دہائیوں کے لیے ہم بڑھیں گے لیکن اب یوں لگ رہا ہے جیسے کہ یوکرین کی جنگ ادرغزہ کی جنگ پوری دنیا میں ایک نئی نسل جوان ہو چکی ہے جس نے کہ یہ جنگ والے پرانے دور نہیں دیکھے اور اب ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ایک ڈرٹی وار کی طرف ڈرٹی وار کی طرف ڈرٹی کولڈ وار یا تھرڈ وارڈ وار کی طرف دنیا جا رہی ہے بہت خطرہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ وہ نسل جو کولڈ وار کی پیداوار تھی یہ سارا فساد اس کا پھیلائے ہو جو نئی نسل ہے وہ اس کو ختم کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید دنیا بھر میں نیشن سٹیٹ کا تصور کبزور پڑ رہا ہے وہ تصور جو کولڈ وار کے نتیجے میں زیادہ اُبر کے سامنے آیا تھا کولڈ وار کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ گرتا چلا گیا دنیا کے اندر جو دنیا کے بہت سارے انسانوں نے ایک دوسرے کو برابر سمجھنا شروع کر دیا ہے یہ وہ کولڈ وار کے یا دوسری جنگ عظیم کے بعد کے خیالات کی پیداوار جو لوگ تھے جنہوں نے غزہ میں کلینزنگ شروع کر رکھی ہے جنہوں نے آج بھی رنگ نسل کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق کر رکھی ہے یہ سب دراصل یہ اسی سوچ کے پروردہ لوگ ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جاتے ہوئے لوگوں کا آخری میس ہے آخری کوشش ہے دنیا کو تباہ کر دیں گی یہ میس کر دیں گی یعنی آپ کے کہنا کہ کوئی ایک ایسی غلطی نہ کریں اگر جس سے کہ بڑی جنگ چھٹ جائے میرا خیال ہے کہ یہ اگلے پانچ دس سال میں یہ نسل چونکہ فطری اپنی فطرت کے بھینٹ چڑ جائے گی اس کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہتر شکل میں چیزوں کو دیکھیں گے اب اس میں پاکستان کا ایک نیچرلی خیال ابرتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا مجھے انفارچنیٹلی یہ لگتا ہے کہ ہم نے جس حد تک خود کو اپنا ہی نقصان کر کے جہاں پہنچا لیا ہے ہم شاید نئے آنے والے تھیٹر میں اگلے کافی طویل عرصے تک کوئی اہم گردار نہیں ادا کریں لیکن ہاپ فولی جیسے نئی نسل سے ہمیں پوری دنیا میں امید ہے یہاں بھی مجھے امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے اس کی وجہ میں آپ کو اپساہ دیتا ہوں کیونکہ اب ہامرنٹ کرنے لگے ہیں تو میں صرف ہوپ براہ ہوپ نہیں ایک اوریجنل بات میرے جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ امید اتنی گرد یہاں نہیں گئی وہ اس لیے کہ میں جس بھی نوجوان کو دیکھتا ہوں وہ کتنا بھی بظاہر آپ کو جذباتی لگے لیکن ایک بات سب میں ہے سب اپنے لیڈر سے کچھ کرنے کی ڈمانڈ کرتے ہیں صرف ناروں پہ پلنے والے لوگوں کو کم ہوتا ہے ہوتے جا رہے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں لہذا مجھے اس سے امید ہے اور فیصل اب چکے کنکلوشن کی طرف جا رہے ہیں ہم نے شروع بات کی تھی افغانستان اور طالبان افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے جس دن یہ دونوں ملک کسی ایک رشتے میں یہ آج بھی منسلے کا باندھی رہے جس دن انہوں نے جس دن انہوں نے میں اس کی کچھ اور وجوہات جب پہلے یہ دو مل جائیں گے پھر تیسرا خود آ جائے گا جس دن پاکستان اور افغانستان نے اپنے درمیان رشتے کی مضبوطی کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دی اس کا مزہ لینا شروع کر دی جیسے میں اور آپ اپنی دوستی کو انجوائے کرتے ہیں اپنی اس نیبر ہود کو انجوائے کرنا شروع کر دیا میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس خطے کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت میں نقص گئے بہت شکریہ حبیب صاحب حبیب صاحب سے چونکہ سیاست پر ہی ہمیشہ بات ہوئی ہے ہمارا لاسٹ پوڈکاسٹ بھی حبیب صاحب سے سیاست پر ہی تھا لیکن ابھی بالکل ایک ڈیفرنٹ انداز سے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں ایک اور جگرافیہ کی ایک اور مسئلے کی بات ہوئی ہے آپ کو شاید بہت سے لوگوں کو فرسٹ ٹائم یہ لگا ہوگا کہ حبیب صاحب افغانستان کے معاملے میں اتنا جانتے ہیں اور بڑے سنجیدگی سے اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کتاب ان کی ایک نئی بھی آ رہی ہے وہ میں بھی نہیں بتاؤں گا کسی ایشو پر ہے کیونکہ انہوں نے رکا ہے کہ یہ اس کا اس کا راز فاش نہیں کرنا تو ساتھیوں پوڈکاسٹ دیکھتے رہی ہے کیونکہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے کہ ہم پاکستان کو آنے والے دور میں ایک کامیاب ملک بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں بہت شکریہ